بھارت اور انگلینڈ کا تیسرا وندے مقابلہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ تین وندے مقابلہ ایک رومانچک وندے سیریز کھیلی جا رہی ہے جہاں دوستو اب تک دونہ ہی ٹیموں کی بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملی ہے جہاں دوستو پہلے وندے میچ میں بھارتی ٹیم نے اپنا دم دکھاتے ہوئے انگلینڈ کے ٹیم کو 110 رن پر آول آؤٹ کر کے بھارتی ٹیم نے 18 اوہر میں مقابلے کو جیت لیا تھا اور اس میچ کو ٹیم انڈیا نے 10 وکیٹ کے بڑے انتر سے جیتا تھا اب دوسرے وندے میچ میں ٹیم انڈیا جیت حاصل کرنا چاہتی تھے لیکن انگلینڈ کے ٹیم نے زوردار واپسی کرتی ہوئے اس میچ کو 100 رنوں کے بڑے انتر سے جیت کر سیریز میں ایک ایک سے برابری کر لی ہے یعنی دوستو فیلحال تو یہ وندے سیریز ٹائی ہو چکی ہے لیکن دوستو تیسرا وندے مقابلہ بھارتی ٹیم کے لیے کافی اہم ہونے والا ہے جس کے لیے کپتان روحی چھرما بڑے بدلاؤ بھارتی ٹیم میں کر سکتے ہیں فلوف کھلاڑیوں کو باہر کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ پہترین اور فارم والے کھلاڑی کو موقع دے سکتے ہیں جہاں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ تیسرے وندے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا میں کپتان روحی چھرما کل تین بڑے بدلاؤ کر سکتے ہیں کیونکہ تیسرے وندے میچ کو جیتنا بھارتی ٹیم کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ تیسرا وندے میچ جیت کر اس سیریز کو جیتنے کی کوشش کپتان روحی چھرما کی رہے گی اور روحی چھرما اگر تیسرا وندے میچ جیت لیتے ہیں تو وہ کپتان ہونے کی ناتے کئی سارے ریکارڈ اپنے نام کر لیں گے تو اہی پر دوستو انگلینڈ کے ٹیم بھی اس وندے میچ پر اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ایسیم دوستو دونہی ٹیموں کی بیچ ہمیں کڑی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے اہی دوستو بھارت اور انگلینڈ کی بیچ ہونے والے اس تیسرے وندے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کے پلینگ لے ان کے بارے میں کچھ بات کی جائے تو یہاں پر سلامی والے باس کے طور پر روحی چھرما اور شکر دھون کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کو شاندار شروعات دلانے کا کام کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس کے علاوہ نمبر تین پر ہمیں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ویرات کولی کی جگہ سریع سیر کو موقعات دیا جا سکتا ہے پچھلے دو تین سالوں سے ویرات کولی لگاتار خراب پردیشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں ٹیم انڈیا میں انہیں لگاتار موقعیں مل رہے ہیں لیکن اب تک ان کے دورہ کچھ خاص پردیشن دیکھنے کو نہیں ملا اس کے علاوہ نمبر چار پر آپ سبی کول سوری کمار یادو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ اپنے بہترین بلے بازی کا جلواب دکھے سکتے ہیں اس کے علاوہ وکیٹ کی پر بلے باز کے طور پر رشب پنتکستان پر بڑا بدلہ ہو سکتا ہے اور ان کی جگہ وکیٹ کی پر بلے باز کے طور پر عشان کشن کو موقعات دیا جا سکتا ہے جن کا خالیہ فارم کافی بہتر ہے تو ہی پر نمبر چھے پر آل ڈانڈر کے طور پر ہارتیک پانڈیا کی جگہ تو لگ بگتے ہیں جو کہ بلے بازی کے ساتھ گین بازی میں بھی اپنا پورا دمخام دے سکتے ہیں تو ہی پر دوسری آل ڈانڈر کے طور پر جڑی جا کی جگہ بھی بڑا بدلہ ہو سکتا ہے اور ان کی جگہ اکشر پڈل کو موقعات دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس ونڈی سیریز میں جڑی جا نے اب تک کچھ خاص کمال نہیں کیا نا بلے کے ساتھ نا گین کے ساتھ تو ایسے میں امید کرتے ہیں کہ اکشر پڈل اچھا پردیشن کرے تو ہی پر دوستو سپینر گین باز کے طور پر نمبر آٹھ پر یو جویندر چہل کی جگہ لگ بگتے ہوگئے کیونکہ پچھلے میچ میں یو جویندر چہل نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے کفائیتی اوہر فینکے تھے اور چار وکیٹ حاصل کیے تھے تو ہی پر دوستو تیز گین باز کے طور پر محمد شمی اور جسپی دمراہ کی جگہ تو لگ بگتے ہونے واری ہے جہاں محمد شمی ایک بار پھر سے اپنی بہترین گین بازی کا جلوہ دکھا سکتے ہیں تو وہی پر جسپی دمراہ کے گین بازی کے آگے ایک بار پھر سے انگلینڈ کے بلے باز کامپ اٹھ سکتے ہیں تو وہی پر دوستو تیز گین باز کے طور پر ٹیم انڈیا میں ارشدیب سیہاں کو ڈیبیو کرنے کا موقع مل سکتا ہے اور ارشدیب سیہاں ونڈے کرکیٹ میں ڈیبیو کر کے اپنے پہلے ڈیبیو میچ میں بہترین پدشن کر ایتحاس رچناس چاہیں گے کچھ اس طرح سے بھارت کی خطرناک پلائنگ ایلین ہوگے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ویراد کولی رشب پنتکوکہ کیا ٹیم سے باہر کرنا چاہیے اور ان کی جگہ کیا ان کھلاڑیوں کو شامل کرنا چاہیے کیا بھارتی ٹیم تیسرا ونڈے میچ جیت پائے گی ان سبھی سوالوں کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوارے